ہم سلام علیکم سوڈنٹ میں ہوں آپ کا پچھر محمد وحیر میر بہتا ہوں اللہ علیہ وسلم سے آپ پریئے سے ہوں گے دیر سٹوڈنٹ آج ہم ٹوفک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے جی ڈیٹا آرگنیزیشن ویڈن بائٹ آر وائلڈ بائٹ کے بارے ہم آلڈی پڑھ بھی چکے ہیں اور یہ ایک سکیجول سٹرکچر تھا جو کہ آپ کی میموری میں ڈیٹا کس طرح سٹور ہوتا ہے وہ سارا یہ سٹرکچر تھا یہ ڈیائرام ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اب دوبارہ اس کو پڑھ رہے ہیں ہلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں بائٹ آر وائلڈ is a collection of bits کی ہے جی بائٹ کی ہے collection of bits کا ہے یہ ہم پہلے بڑھ چکے ہیں کہ ایٹ بٹس ہوتے ایک بائٹ بلنگتا ہے تو یہ بیٹس کی ہی collection ہے اور یہ ہے کہ یہ سٹوریج کپیسٹی کو میر کرنے کے لیے smallest unit ہے جو بٹس ہے اور اس سے بڑا ہے بائٹ بائٹ اس سے بڑا جاندہ ہے دی بیٹس ویدن بائٹ آر وارڈ ارینڈ انٹو رو فہم لیفت ٹو رائٹ کیا ہے جی لیفت ٹو رائٹ رو میں آرینڈ کیا جاتا ہے اور نیچہ کی وان اور آف آروہ ہے آرہ مے آرہ مائی آرہ مائی آرہ مائی آرہ مائی آرہ دیکھا ہثا سٹار رو رو اس کال لو آرڈر این بیٹ ایٹ لیفٹ اور اینڈ آفن کال ہائی آرڈ بیٹ آر ایم ایس بی موس سگنیفیکنٹ بیٹ یہ ایمپورٹنٹ ہے ایم ایس بی اور ایل ایس بی کی جو ایس بیویشن ہے یہ بھی آپ پیپر میں بھی آ سکتی ہے اور اس کی جیفنیشن بھی آ سکتی ہے تو یہ آپ لوگ نے یاد کرنا ہے جو لیفٹ سائیڈ آپ کی لیفٹ ہے یہ یہ بیٹ سیون بیدھ لکھا ہوا ہے ایدر سے جو ہے وہ ایم ایس بی ہے اور ایم ایس بی ہے اور ایم ایس بی ہے اور ایس بیٹ آر رائٹ اینڈ ایس آفن کال لو آرڈر اور یہ نظر بھی آ رہا ہے لو آرڈر ہے کیونکہ زیرو ہے تو یہ اس کی کمپیرٹوی سیون جو ہائی آرڈر ہے یا آپ کہہ دیں ایم ایس بی ہے موس سگنیفیکنٹ بیٹ ہے اور یہ ہے ایل ایس بی لیسٹ سگنیفیکنٹ اس کو لور آرڈر بھی بولتے ہیں یہ ایز ایس ڈائیگرام بھی آپ ایک دفعہ اس کو مائن میں رکھ لیں اور اس کی ایم ایس بی اور ایل ایس بی کی ایبریویشن اور ان کی ڈائفنیشن یہ ایمپورٹنٹ ہے اور یہ سٹرکچر کس طرح میں نے آپ کو بہلوی بتایا تھا کہ میموری میں آپ کا ڈیٹا کس طرح سٹور ہوتا ہے یہ وہ والا سٹرکچر ہے یہ سپیسپک اڈریسز میں جا کے سٹور ہوتا ہے سی پیو کے بارے میں ہمیں پڑھا تھا وہ کس طرح سارا اس کا جو میتھرڈ ہے یا سٹیپس ہیں وہ ہم نے لاسٹ دیکھر میں دیسکس کر دیا تھا نیکس ہمارا ٹوپک ہے جی سیکنڈری میموری سیکنڈری میموری کی میں نے آپ کو ایگزیمپل دی تھی ہارڈ ڈسک فلاپی ڈسک اور آپ کی جو یو ایس بی اور اس کے علاوہ سی ڈی پیکٹس کیا دیٹا بیس نہیں ہوتا پرمنٹ سٹوریج ہے یہ آلیڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں لیکن آج کس ٹوپک ہے ہم پڑھ رہے ہیں سیکنڈری میموری یوز تو سٹور ڈیٹا اینڈ پروگرام پرمنٹلی یہ بہت ہے جی پرمنٹلی ڈیٹا سٹور کرتا ہے that is why it is ناؤن as اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے کر دیتا ہے جو ٹیمپریری سٹور کرتا ہے اور ناؤن وہ ہوتا ہے جو ڈیٹا پرمنٹلی سٹور کرتا ہے the secondary میموری has capacity of storing large amount of data and program اس کو دیاب کرتا ہے secondary میموری جو ہوتی ہے secondary store ہے اس میں ڈیٹا کو store کرنے کی capacity زیادہ ہوتی ہے large ہوتی ہے ریدر than primary memory اس کی example میں نے آپ کو روم بتایا تھا اور hard disk اس کی example تھی اور اس کی تھی ریم primary کے نیکس جی سم امپ 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 خیلی فلس ڈرائی امپ امپ دس För آئند امپ 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 جس کوئی بھی پر گرron thing کہ بار م oss ہمیں وہ بعد میں پھر دوبارہ ضرور پڑھ سکتی ہے ہم چپٹر نمبر بھی پڑھ جکے ہیں کیونکہ اگر سٹوریج آئیڈی آف سٹوریج پروگرام اس وجہ سے یہ آیا تھا کہ ہم دوبارہ کبھی ضرور پڑے تو ہم اسی کو استعمال کر لیں یہ بھی ایک ریزن ہے کہ تیمپریری میموری تھی اور ہمیں ضرورت تھی کہ پرمنیٹ ہو ہمارے پاس ریکارڈ میں رہے اس لیے سیکنڈری میموری کی ضرورت پڑی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمیں پرمنیٹلی سٹور کرنے کی ضرورت تھی جو مین میموری تھی یا پرائیمری تھی یا ریم تھی اس کو ہم بولتا ہے وہ تیمپریری تھی اس لیے ہمیں سیکنڈری کی ضرورت پڑی نیکس ہے دی تیمپری پاسیتی مائموری یس لیمتید یہ بھی پہنے آپ کو بھالتا ہے کہ اس کی پاسیتی کام ہوتے ہیں جو مین میموری کی رہی سپیڈ زیادہ ہوتے ہیں لیکن سٹوری کی پاسیتی کام ہوتے ہیں اس لیے ہمیں ضرورت پڑی تیمپریری سٹوریز require to store a large amount of data and programs ہمیں زیادہ data of program کو store کرنے کی ضرورت ہے اس لیے ہمیں سیکنڈری میموری کی ضرورت پڑی سیکنڈری ڈیوائیسیز آج کٹیگریز اکارڈنگ ٹو ڈیوائیسیز جو آپ کی سیکنڈری ڈیوائیسیز ہے یا میمری ہے اس کو کٹیگریز کلاسیفائی کیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو ڈیوائیسیز جو سپیسیفیک جو پیرامیٹریز ہیں جو نیچے دیئے ہوئے ان کے مطابق اس کو کیا جاتا ہے کیا جی سٹوریج میینز ہے پسٹ یہ میں آپ گاہم سیکھوں اور شارٹ گرسل بھی بن سکتا ہے کہ سٹوریج ڈیوائیسیز کی جو کلاسیفیکیشن جو کون تے پیرامیٹرز ہیں جو اس کے ایس وپیز کہہ لیں آپ یا کیٹاگریز کہہ لیں تو یہ آپ ان کے نام بھی لکھ سکتے ہیں سٹوریج میینز اسٹوریج ڈیوائیسیز کین سٹور ڈیٹا آپٹیکلی امیگنکلی آپٹیکلی بھی اور میکنکلی بھی یہ آپ اس کی ترانی کیسیٹ ہوتی جو اور ایک آپ کی سیڈی کمپیکٹ ڈسک ہے یہ آپٹیکل ہے وہ میگنیٹ میگنیٹکلی سٹوری ٹیکنیک سٹوری دیوائیس سٹور ڈیٹا یوزنگ سیکوینشیل سٹوریج آر ڈیریکٹ اکسس سٹوری دوسری اس کا جو پہ کٹیگری ہے ہم دیکھیں گے کہ ہم دیکھیں گے وہ آپٹیکلی ہے جب مگنیٹکلی ہے پھر ہم سیکنڈ اس کو دیکھیں گے اس میں ڈیٹا اکسس کیسے ہوتا ہے کس میتھر سے ہوتا ہے سیکوینشیل مطلب سیکنس سے ہوتا ہے یا ڈریکٹ وہ یہ کونسپٹ ہے ڈریکٹ اور سیکنس پہلا ٹوپک ہے اس چپٹر کا جس میں ٹائم کنزومنگ تھا سیکوینشل میں اور ڈریکٹ میں ٹائم کنزومنگ تھا یہ وہ والا آگیا ہم دو تھرد ہم پڑھنے لگے ہیں کپیسٹی آف میڈیم دیکپیسٹی آف دی میکسیمم اماؤنٹ آف ڈیٹا rying ہے اس کی کتنا ٹرہی نہیں کتنی ہے اس کی ڈیٹا سوڑ کرنے ہی نیکس تو آپ کا پوائنٹ ہے جی portability of medium means whether the medium can be removed around easily اس کو ہم move بھی easily کر سکتے ہیں کہ نہیں portable سے مطلب ہے کہ سانی سے move کیا جائے جس طرح سیلپون ہے اس وجہ سے آپ کی categories ہیں portable ہے یا نہیں next access time the time in which device locate on item on story medium is called access time the time device story medium access time for example cpu main memory cpu 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 cpu